بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے وحید رحمان ان کا سوال ہے السلام علیکم حیرہ فاطمہ نیم از گود ار نوٹ گود تیل می پلیز و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے حیرہ فاطمہ حیرہ یہ حیرہ کے لغوی معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر غصہ کرنا اور دوسرا حیرہ یہ مکہ کے اندر ایک پہاڑی کا نام ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی جس کو غار حیرہ بھی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے حیرہ نام رکھنا صحیح ہے درست ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اس کے ساتھ فاطمہ یہ لگانا بہتر ہے چونکہ فاطمہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور فاطمہ یہ صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے بائیت برکت ہے اس لئے حیرہ فاطمہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے فاطمہ تو معنی اور نسبت دونوں کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور حیرہ نام چونکہ اس کی نسبت غار حیرہ کی طرف ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام پر قرآن کی جو وحی ہے پہلی مرتبہ ناصل ہوئی تھی اس اعتبار سے حیرہ نام بھی نسبت کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ آلم مرتبہ